یومی دفاع پاکستان کے حوالے سے مہاجر قومی مومنٹ کی سنگریڈویٹ فارم کے صدر شکت خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تئیس مارچ کا جلسہ تمام مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا ایک اہم سنگی میل ثابت ہوگا اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مہاجر قومی مومنٹ تئیس مارچ کو اس گراؤن میں ایک عظیم و شان جلسہ کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ اور یہ انہی تین چار جو پچھلے جلسے ہم نے الحمدللہ نہائید کامیابی سے کیے یہ ان کا تسلسل ہے مہاجر قومی مومنٹ جناب چیئرمین آفاق احمد بھائی کی قیادت میں مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کے لیے آپ نے یہ دیکھا پچھلے تین چار مہینوں سے ہم نے اس ناانصافیوں کی جو ہم نے خلاف تین چار جلسے کیے ان کی نہائید کامیابی سے اس کا الحمدللہ بہت اچھا فیڈبیک آیا الحمدللہ مہاجر عوام میں ایک احساس تحفظ پیدا ہوا اور اس کا فیڈبیک اس طرح آ رہا ہے ہمیں کہ بہت بڑی تعداد مہاجروں کی ہمارے ساتھ جڑنے لگی اور ان جلسوں نے یہ ثابت کیا کہ مہاجر قوم منتشر نہیں ہے بلکہ متحد ہے آپ کے توسط سے میں اپنی تمام ماں بہنوں سے بھائیوں سے بچوں سے اور بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس جلسے میں جو کہ 23 تاریخ کو 23 مارچ کو ہوگا یہاں اس جلسے میں بھرپور تعداد میں شرکت کریں اور ایوان بالا کو اور پورے پاکستان کو یہ بتا دیں کہ مہاجر قوم منتشر نہیں متحد ہے اور انشاءاللہ یہ آنے والا جلسہ سنگے میل ثابت ہوگا جنوبی سندھ صوبے کے لئے الحمدللہ چیئرمین جناب آفاق بھائی احمد کی آفاق احمد بھائی کی قیادت میں ہم متحد ہیں اور مہاجر قومی مومنٹ آج کورنگی میں ہونے والے ایک ڈیمولیشن آپریشن کی مخالفت کرتی ہے اور پرزور اس کی مضمت کرتی ہے کہ یہ تمام مہاجر ڈومینیٹنگ ایریاز میں جو اس قسم کے آپریشن پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے ہو رہے ہیں مہاجر قومی مومنٹ اس کی پرزور مضمت کرتی ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں شہری یا سبائی کہ وہ آ کر یہاں پر پرمیشن دیتے رہے اینوسی دیتے رہے اور مہاجر جو ان ایریاز میں بیچارے جو طبقے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے نہائیت اپنی مشکلات میں یہ محنت کر کے ان حال کو شادی حالوں کو تعمیر کیا اور آج ان تیس چالیس شادی حال کو توڑنے کے لیے ایک آپریشن ہو رہا ہے مہاجر قومی مومنٹ اس کی پرزور مضمت کرتی ہے اور آئندہ کا لائے عمل انشاءاللہ ہم اس کے لیے اعلان کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے اس کے لیے مہاجر قومی مومنٹ آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتی ہے انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور یہ آپ نے گراؤنڈ دیکھ لیا اس کی کیپیسٹی کا انشاءاللہ اندازہ لگا لیں اور ہم نے ہمارے تمام زون نے گھر کر جا کر اس جلسے کی دعوت دی ہے اور الحمدللہ پچھلے جلسوں کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور لوگوں نے بہت اس کو سراہا ہے ہماری ماں و بہنوں نے بزرگوں نے سراہا ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ چیئرمن آفاق احمد بھائی واحد ایک ایسا رہنمہ ہے مہاجر رہنمہ ہے جو اس لفظ مہاجر کو لے کر آج تک اس کی حرمت کا امین بنا ہوا ہے میں اس لیے مضمت کر رہا ہوں اس کی کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر بلکل یہ توڑ رہے ہیں اس لیے وہ ٹوڑ بھی رہے ہیں ورنہ اگر ایس طرح ہوتا تو یقیناً اس کے خلاف جو ہے نا آگے سے مضاہمت ہوتی کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اور یہ ٹوٹ رہے ہیں ہم سے مضمت اس لیے کر رہے ہیں کہ جن اداروں نے اس کی اجازت دی اس کی این او سی دی ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ان لوگوں سے اس کا کمپنسیشن کیوں نہیں لیا جاتا آپ صرف مہاجر ڈومینیٹنگ ایریا میں سارے آپریشن آپ نے کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں کہیں کہا کہ آپ ایک مخصوص علاقے کو ٹارگٹ کریں کیمرمنٹ سریم صدیقی کے ساتھ ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان